بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں زین پیر اور اسلامی کراہ چینل پہ آپ کو خوشاہ مدید دوستو آج ہم جانیں گے گسل کرنے کی طریقے کے بارے میں یعنی سنت کے حساب سے گسل کس طرح سے کیا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے باتھروم میں جانے کے بعد اور کپڑے اتارنے کے بعد سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں آپ دل میں اس طرح ارادے سے نیت کر سکتے ہیں اس طرح ارادہ کر سکتے ہیں میں اللہ کی رضا کے لئے گسل کر رہا ہوں یا پھر یوں کہیں کہ میں نماز کے قابل ہونے کے لئے گسل کر رہا ہوں یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں جنابت دور کرنے کے لئے گسل کر رہا ہوں دوستو اس طرح سے آپ کا نیت کرنا اور نہانا عبادت میں سامل کیا جائے گا اور اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا دیکھئے بغیر نیت کیے بھی گسل ہو جائے گا لیکن اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی وہ عبادت میں سامل ہو پائے گا دوستو گسل کے تین فرائض ہیں کلی کرنا گھرارے کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا اندر تک نرم ہڈی تک اور پورے بدن پہ پانی ڈالنا تو گسل کے لئے سب سے پہلے نیت کریں اور دل میں ارادہ کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لئے گسل کر رہا ہوں یاد رہے باتروم کے اندر کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ گسل کی نیت کی دعا پڑھنی چاہیے جی بلکل نہیں پچھ بھی پڑھنا نہیں ہے صرف دل میں ارادہ کرنا ہے اور نیت کرنی ہے اور یاد رہے کہ گسل کرتے وقت آپ کا رکھ یا آپ کی فیٹ کعبہ صریف کی جانب نہیں ہونی چاہیے کعبہ بیت اللہ کی ڈریکشن میں نہیں ہونی چاہیے اس کا خاص خیال رکھیں دوستوں کپڑے اتارنے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو آپ کے دونوں ہاتھوں کو پانی سے دھونا ہے سب سے پہلے آپ کے رائٹ ہینڈ کو سیدھے ہاتھ کو تین بار دھویں اس کے بعد آپ کے لیفٹ ہینڈ یعنی الٹے ہاتھ کو بھی تین بار دھویں پھر آپ کے پرائیویٹ سپارٹس کو آپ کے الٹے ہاتھ سے دھونا ہے اور آس پاس جو بھی گندگی نجاست ہے اسے دھو کے دور کرنا ہے یہ سب کے بعد آپ کو مقمل وضوح کرنا ہے جیسے ہم لوگ نماز کے لئے وضوح کرتے ہیں اس طرح سے وضوح کرنا ہے لیکن اس وضوح میں خاص کر کے یہ دا یاد رکھنا ہے کہ اس میں گسل کے دو فرائز ہیں تو وضوح کرتے وقت یہ بات خاص دیان رکھنی ہے کہ آپ جب تین بار کلی کرو تو کلی گھرارے کے ساتھ ہونی چاہیے یعنی پانی موں میں اندر تک ڈال کے گھرارہ کرنا ہے اندر تک پانی جاننا جائیے اس طرح سے تین بار کلی کرنی ہے تین بار موں میں پانی ڈالنا ہے اور جب آپ ناک میں تین بار پانی ڈالو تو پانی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچنا جروری ہے اس طرح سے آپ کو مقمل وضوح کرنا ہے وضوح کرنے کے بعد آپ کو ہاتھ سے پورے بدن پر تیل کی طرح پانی ملنا ہے جیسے ہم تیل ملتے ہیں اس طرح سے پورے بدن پر ہاتھوں سے پانی کو ملنا ہے اس کے بعد آپ کو آپ کی سیدھی جانب سیدھی کندے پر تین بار پانی ڈالنا ہے پھر آپ کی الٹے کندے پر لیپ سالڈر پر تین بار پانی ڈالنا ہے اس کے بعد تین بار آپ کے سر پر پانی ڈالنا ہے پانی ڈالتے وقت سر کو ملنا ہے تاکہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے اور کوئی جگہ ڈرائے اور سوکھی نہ رہ جائے دوستوں اس کے بعد پورے بدن پر پانی ڈالنا ہے ساتھ میں ہاتھ بھی گمانا ہے تاکہ کوئی جگہ کوئی پارٹ سوکھا نہ رہ جائے اس کے بعد آخر میں پیر دھوکے کپڑے پہن کے باثروں کے بہار نکلنا ہے الحمدللہ اس طرح سے آپ کا سنت طریقے سے گسل ہو جائے گا یاد رہے کہ اگر کسی نے کلی کی اور ناگ میں پانی چڑھایا پھر پورے بدن پر پانی ڈال دیا تو اس کا گسل ہو جائے گا لیکن وہ گسل سنت طریقے سے نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا سواب ملے گا موسیقی 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 موسیقی